دجال کی پیدائی کب اور کہاں ہوئی؟ وہ پوری دنیا میں گون کر کس طرح لوگوں کو کمرہ کرے گا؟ کون لوگ اس کے فتنے سے بچیں گے؟ یہ سب کچھ جانئے آج کی اس ویڈیو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین قرب قیامت کی دس بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتداء سے لے کر اندہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور سترناک فتنہ ہے جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا دا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا تھا ناظرین مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا دراز عد اور ایک آنکھ سے کانہ ہوگا اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جسے پھولا ہوا انگور جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر دھسا ہوگا دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا رو یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا اور اس کے بعد گونگریالے ہوں گے ناظرین دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی جسے کہ احادیث مبارکہ کے مزامین سے پتا چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے تین سال پہلے ہی دنیا میں قہد عام ہو جائے گا پہلے سال آسمان ایک تہائی بارش اور زمین ایک تہائی پیداوار روک لے گی دوسرے سال آسمان دو تہائی بارش اور زمین دو تہائی پیداوار جبکہ تیسرے سال میں آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین دامبے کی ہو جائے گی اس خوشت سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے سطرے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جراوطن کر رہے ہوں گے تب دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا غزائی قہد کے علاوہ عیمی اور روحانی قہد بھی برپا ہوگا دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی دجال زمین پر چالیف دن رہے گا اور اس مدت میں دجال اپنے گرے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر فرشتوں کا پہرہ ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا بلکہ مدینہ کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا اور مدینہ پاک میں زلزلے کی تین جھٹکے آئیں گے جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جاملے گا اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسخ مرد و عورت سے پاک ہو جائے گا اسی لئے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ تور پر بھی نہیں جا سکے گا دجال ترہ ترہ کے شعبتوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا احادیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی سب لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے اس کے ساتھ دو نہرے ہوں گی جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیں گے لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کو گھیر لے گا اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے تب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناظری فرمائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لدھ پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے ناظرین یہ دجال کے متعلق کچھ مختلف تفصیل تھی جو آپ کو بیان کی تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نہیں آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اپنے خیالت کیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ